ان سے زندگی کا حساب و کتاب لیا جانا ہے ان سے سوال ہونے ہے پیارے بھائی اس بات کو اپنے دل میں اتار لیجئے ضرور وہ گھڑیانی ہے جس دن انسان سے خالق مالک سوال کرے گا اور جب یہ یقین دل میں اتر جائے یہ یقین پختہ ہو جائے کہ میں شوتر بے مہار نہیں ہوں میں اپنی مرضی کا پابند نہیں ہوں کہ میں جو مرضی دل میں آئے وہ کرلوں میں اس دنیا کے اندر جانور کی طرح جو چاہے کرتا گزروں جو چاہے کھاتا پیتا رہوں جو چاہے بولتا رہوں نہیں میں اللہ کا بندہ ہوں میں نے یہاں صدا نہیں رہنا میں نے لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے میں نے لوٹ کے خالق کی طرف اٹھایا جانا ہے اور وہاں آوازہ پڑے گا وقفوہم روکو ان کو انہم مسئولو آج ان سے سوال ہوں کچھ لوگوں نے بغاوت کا روب دھار لیا ہے وہ منظر دیکھنے کو ہمیں ملے جس میں حیاء باختہ عورتوں نے وعدے لگائی میرا جسم میری مرضی ہماری مرضی ہم جو مرضی کریں یہ جسم آپ کا نہیں ہے یہ جسم آپ کو اللہ نے دیا ہے اس پہ مرضی بھی آپ کی نہیں ہے اس پہ مرضی بھی خالق و مالک کی چلنی ہے نہ یہ جسم آپ نے خود پیدا کیا ہے نہ اس جسم کو قوت و طاقت آپ نے خود دی ہے نہ اس جسم کے آپ مالک ہیں انسان اپنے جسم کا خود مالک ہو تو خود کشی گناہ نہ ہو نہ میرا جسم میں خود کشی کرلوں میں اپنے آپ کو ختم کرلوں میں نہیں زندہ رہنا چاہتا خود کشی کبیرہ گناہ ہے کیوں کہ یہ زندگی تجھے اللہ نے دی تھی تجھے اختیار نہیں ہے کہ اپنے ہاسے اس کو ختم کر سکے گی تو اللہ کی دیوی ہے تجھے حکم ہے کہ اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزار یہ کہنے والوں کہ میرا جسم میری مردی میں جو مردی کروں جو مردی پہنوں جو مردی کھاؤں جو مردی پیوں جو مردی کروں یہ جسم تجھے اللہ نے دیا ہے اس پہ حکم اللہ کا چلنا ہے لہو الخلق یہ مخلوق اللہ کی ہے عمر بھی اللہ کا ہے اگر تو آپ اپنی مردی سے پیدا ہوئے اپنی مردی سے مرو گے آپ کی زندگی کی بات توڑ آپ کے ہاتھ میں ہے پھر تو آپ یہ کہو جب آپ اپنی مردی سے اس جہاں میں آئے نہیں آپ نے اس جہاں سے اپنی مردی سے جانا نہیں تو یہ زندگی بھی آپ اپنی مردی سے نہیں گزار سکتے خالق و مالک کی مردی سے گزار ہوگے اگر مسلمان ہو اگر مسلمان ہو اور اگر مسلمان نہیں ہو جو آپ کے جیت میں آئے کرو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا دنیا سجن المومن دنیا مومن کی قید خانہ ہے جیل ہے قید خاننے کا مطلب سمجھتے ہو قید میں انسان کو اپنی مرضی قیدی کا دل چاہے آج میں بٹیرے پنیوے کھا ہوا گا انہوں لب جان گے قیدی ہے اس کا دی چاہے میں آج یہ کھاؤں تو بھائی وہ محل میں تو نہیں بیٹھا قصر میں تو نہیں بیٹھا آزاد زندگی تو نہیں گزار رہا وہ تو قید خانے میں ہے کوئی اس کو جو کھانے کو دے گا وہی کھائے گا اس کا جی چاہے آج میں انارکلی کی سہر کر کے آؤں تو کوئی جانے دے گا قید میں ہے وہ تو بھائی جب چاہیں گے تجھے سورج کی نیچے لے جائیں گے اور جب چاہیں گے تجھے واپس لے آئیں گے قیدی کا اپنا اختیار نہیں ہوتا وہ قید میں ہے پیارے حبی فرماتے ہیں مومن کے لیے دنیا کی یہ زندگی قید خانہ ہے کیا مطلب اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا اپنی مرضی سے پی نہیں سکتا اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتا اپنی مرضی سے بول نہیں سکتا اس کے بولنے پہ اس کے کھانے پہ اس کے پینے پہ اس کے چلنے پہ کس کی مرضی چلتی ہے خالق و حالق یہ بات درست ہے اللہ نے راستے کھولے ہیں لیکن جو اللہ والے ہیں ان کے لئے حکم کیا دیا گیا ہے وہ دیکھنا جس کو میں حلال کہہ رہا ہوں وہ کرنا جس کی میں اجازت دے رہا ہوں ادھر جانا جدر میں نے جانے کی اجازت دی ہے اور پھر شان کتنی ملی جو ایسے اللہ کے رنگ میں رنگا جائے تو پھر اس کا ہاتھ اس کا ہوتا ہے لیکن خالی کہتا ہے میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں اپنے بندے کا کان بن جاتا ہوں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں وہ ہاتھ تو اس کا ہے وہ خالق کا ہاتھ کیسے بنا معنی اس کا یہ کہ وہ اس طرف بڑھتا ہے جس طرف خالق بڑھنے کی اجازت دیتا ہے وہ اس کو دیکھتا ہے جس کو خالق دیکھنے کی اجازت دیتا ہے وہ اس کو سنتا ہے جس کو سننے کی خالق اجازت دیتا ہے یہ اہلِ ایمان کے جملے نہیں ہو سکتے یہ مسلمان کے جملے نہیں ہو سکتے کہ میرا جسم میری مرضی میں جو مرضی کروں ہاں یہ جملے کس کے ہوں گے پیارے حبیب نے فرمایا کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے کیوں جنت میں اپنی مرضی ہوگی جنت میں اپنی مرضی ہوگی جو مرضی کرو جو مرضی کھاؤ تو جو بندہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا اہلِ ایمان کی صف میں شامل نہیں ہوتا اہلِ کفر کی صف میں شامل ہوتا ہے تو پھر یہ دنیا ہی اس کی جنت ہے وہ جو مرضی کھائے مجھے یاد ہے ایک شیخ کے پاس میں بیٹھا ہوا تو کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا ہماری کمپنی میں کچھ نان مسلم ہے اور وہ کتہ مار کے کھا جاتے ہیں تو ان کے لئے کچھ کیجئے تو شیخ نے کہا لازم باعدالکفر کافر کے لئے کیا گناہ ہے تو نان مسلم ہے کافر ہے وہ جو جی میں آئے اس کے کھائے اس کے یہی جنت ہے تو بھائی اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ اہلِ ایمان میں سے ہیں آپ اہلِ اسلام میں سے ہیں آپ محمدِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں تو آپ کے لئے ہر ہر لمحے پر روشنی ملے گی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعہ سے آپ اپنی زبان کو اپنی مرضی سے ہلا نہیں سکتے صدیقِ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آئیشہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے اپنی ایک سوکن کا ذکر کر کے ہاتھ کے اشارے سے اس کا عیب بیان کرتی ہے کہ وہ چھوٹے قدقی تھی گٹنی تھی زبان سے کچھ کہا نہیں صرف ہاتھ کا اشارہ آپ نے کہا آئیشہ اگر تیرا یہ بول میں سمندر کے پانیوں میں ڈال دوں تو وہ زہریلا ہو جائے زہریلا ہو جائے یہاں زبان اپنی مرضی سے استعمال نہیں ہو سکتی ابو بکر صدیق کے سامنے ایک شخص آتا ہے آپ کا غلام ہے کچھ کھانے کے لیے پیش کرتا ہے آپ کھا لیتے ہیں کھانے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے زمانہ جہلیت میں کسی کے لیے دم جھڑا کیا تھا اور اس کی شیرنی کے پیسے مجھے آج ملے تھے اس سے میں نے یہ کھانا بنایا تھا یہ سنتے ہی اپنی انگلی کو اپنے حلق میں مارتے ہیں اور وہ سارا کھایا واقع کر دیتے ہیں کیوں؟ کہ پیٹ میں اپنی مرضی سے ہر چیز جا سکتی حلال جائے گا اور حرام نہیں جائے فوراں نکل دی فوراں قیہ کر دی فوراں الٹی کر دی وہ جو کھایا تھا اپنا پیٹ صاف کر لیا کیونکہ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو جسم حرام پہ پلا ہے جنت سے زیادہ جہنم اس کی حقدار ہے تو یہ گھڑی آنے والی ہے جب آباد گونجے گی چلو لوگو اپنے رب کی طرف چلو آباد گونجے گی روکو ان کو آج ان سے سوال ہونے ہے اور پھر آباد لگے گی جہنم کا حصہ نکالو پوچھا جائے گا اے اللہ جہنم کا حصہ کیا ہے آباد آئے گی ہزار میں سے ناؤ سو نانانوے جہنم میں ایک جنت میں اے اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے مولا ہمیں ان پیاروں میں شامل فرما دے جو تیری رحمت سے تیری جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرنا جو جہنم کا ایندن بنیں گے ہمارے ساتھ اپنی رحمت والا معاملہ فرمانا ہر ہزار میں سے ناؤ سو نانانوے جہنم کا ایندن اور ایک اللہ کی جنت میں وہ دن ہوگا جس دن اللہ مالک اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھائے گا جیسے اللہ کی شان کے لائک ہے وہ دن ہوگا جو بچوں کو بوڑا کر دے گا اس دن کی شدت و حدت دے کے بچے بوڑے ہو جائیں گے اور اس دن نهایت شدید حالات پیش آنے والے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں پہ قربان جائیں آپ نے اپنی امت کو سکھایا کہ یا ان حالات میں زبان پہ ایک ہی طرح نہ رکھنا حسبن اللہ و نعم الوکی ہمیں اللہ کافی ہے اور جس کو اللہ کافی ہو جس کا کارساز اللہ ہو اسے کسی اور کی حاجت نہیں ہوتی اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہماری خطاوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہماری سیحکاریوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہمیں زندہ رکھنا ایمان پہ رکھنا اے اللہ ہمیں زندہ رکھنا عقیدہ توحید پہ رکھنا اے اللہ ہمیں موت دینا ایمان کی بہترین حالت میں موت دینا اے اللہ ہمیں ان پیاروں میں شامل فرمانا جن کے بارے میں تیرے پیارے حبیب کا فرمان ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے نیکی کی توفیق دیتا ہے اور جب وہ نیکی کرنے لگتا ہے اللہ اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے اللہ ہمیں نیکی کرتے ہوئے ہماری روحوں کو قبض کرنا اے اللہ نیکی کرتے ہوئے ہمیں اپنے پاس بلانا اے اللہ ہماری زبان سے آخری جملے لا الہ الا اللہ کے نکل رہے ہوں اور ہم شہادت کی موت پا کے تیری طرف آ رہے ہوں اے اللہ ہمارے ماباپ جو تیرے پاس آگے ان پر رحمت فرما انہیں جنت و فردوس میں عالی مقام عطا فرما جن کے ماباپ زندہ ہیں اللہ ان کو شفا والی ایمان والی صحت والی لمبی زندگی عطا فرما اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا اے اللہ جو قرضوں میں دبے ہوئے ہیں اپنی رحمت سے ان کو غنی فرما دے اے اللہ جو پریشانیوں میں دوبے میں ہیں تو داتا ہے تو دستگیر ہے مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہمیں پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کا پڑوس جنت الفردوس میں عطا فرما اقول قولی هذا وَاستغفر اللہ لی وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاستغفِرُوا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِم موسیقی